اوز باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبه نستاغین وهو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع غنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاخرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ السلام علیہ العظیم اہلِ بیت اور تحفظ دین کے عنوان سے فکر و بحث کے بہت سے مراحل ہم نے تیہ کیے کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بعد کربلا ایک عجیب کیفیت تھی جو پوری امت پر تاری تھی اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام ہی کا لبادہ اوڑ کر اسلام ہی کا چہرہ لگا کر اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی جسے امام زین العبدین علیہ الصلاة والسلام نے ان الفاظ میں بیان کیا کیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام مطارین کیا کیفیت ہے کیفیت یہ ہے کہ جیسے بھیڑوں کے گلے کو چاروں طرف سے جنگلی جانور شیر چیتے بھیڑیے کیدڑ گھیر لیتے ہیں بلکل اسی طرح امت کو چاروں طرف سے گھیرہ ہوا تھا اور ہر طرف سے شدید حملے ہو رہے تھے ایسے میں کسی نے آکے امام سے سوال بھی کیا کہ مولا آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں آپ کے مخلص ہیں تو امام نے کہا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے ہمارے مقصد کو نقصان پہنچے اور ہمارے دشمن کے حدف کو تقویت حاصل ہو یعنی بس تم دین پر خاموشی سے عمل کرتے رہو یہ زمانہ گزر جائے گا یہ حکمران ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ امام سب سے زیادہ بالغ نظر ہوتا ہے امام ایسے موقع پر تلوار نہیں اٹھاتا کہ جب تلوار کا اٹھانا دین اور شریعت کو نقصان دے ثابت ہو بعد کربلا جو باطل افکار حکومتوں کے زیر اثر اور دشمن قوتوں کے زیر اثر پیدا ہوئے ان میں ایک تو پہلے سے جو فتنہ خواری چلا آ رہا تھا وہ مزید قوت پکڑ گیا اسے مزید طاقت حاصل ہو گئی دوسرے ایک فکر یہ پیدا ہوئی کہ بعض لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جب جناب عیسیٰ کے قتل کی سازش ان کے دشمنوں نے کی تو اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لے اور امام حسین کو شہید ہو جانے دے لہٰذا یہ شہادت امام حسین کی خبر ہی بالکل غلط خبر ہے امام حسین شہید نہیں ہوئے جیسے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا ویسے ہی امام حسین کو بھی اٹھا لیا گیا اور جیسے جناب عیسیٰ کے دشمن کو شبیح عیسیٰ بنا دیا تھا جسے سولی پر لٹکایا گیا ایسی کوئی اور شخص تھا جسے امام حسین کی شبیح بنا دیا اور کربلا میں وہی تھا جو شہید ہوا وہی تھا جس کا لاشا پامال ہوا وہی تھا جس کے تنسر میں جدائی ہوئی امام حسین تو زندہ و سلامت ہے محفوظ ہیں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے امام زین العابدین کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک خوارج کا چیلنج ہے دوسرا یہ فتنہ ہے جو بپا کیا گیا ایک مختصر گروہ کی طرف سے ہی مگر یہ بات کہی گئی اور تقویت انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی عوت کو بڑھا لیا جائے اور یہ آگے تک چلتا رہا چھٹے امام کے دور تک بھی یہ اناثر موجود تھے تیسری ایک بات یہ کی گئی کہ امام وہ ہوتا ہے جو قیام کرے جو تلوار اٹھائے جو میدان میں آ جائے تو امام حسین نے تو صرف بہتر ساتھی تھے تب بھی تلوار اٹھا لی اور میدان میں آ گئے یہ امام زین العابدین تو مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سجدے کر رہے ہیں یہ تو عبادتیں کر رہے ہیں یہ تو صرف گریہ کر رہے ہیں خاموش زندگی گزار رہے ہیں لہذا یہ امام نہیں ہو سکتے یہ ہمارے امام نہیں ہیں یہ ایک جماعت تھی جو پیدا ہوئی عراق کے اندر اور یہی وہ جماعت تھی جس نے بعد میں جا کر یعنی پانچوے اور چھٹے امام کے دور میں جب بنی امیہ اور بنی عباس میں ٹکراؤ پیدا ہوا اور ابو مسلم خراسانی نے پرچم بلند کیا جس کا تذکرہ میں آگے کی تقریر میں کروں گا تو یہی وہ جماعت تھی جو یہ کہتے تھے کہ قیام جو کرے وہ امام ہوتا ہے جو مقابلے پر آ جائے وہ امام ہوتا ہے امام تو یہ مسلح پر بیٹھے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں کربلا کے واقعات بیان کر رہے ہیں خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں کبھی مدینے میں ہیں اور کبھی یمبو کے علاقے میں جو مدینے سے متصلک جگہ تھی وہاں گوشہ نشینی کے زندگی اختیار کر رہے ہیں لہذا یہ امام نہیں ہے تو یہ افراد یہ بعد میں جا کر ابو مسلم خراسانی کے ساتھ شامل ہوئے اور انتقام شہدہ کا اور اہل بیت کو ان کے حق دلانے کا نعرہ انہوں نے بلند کیا ایک اور چیلنج جو امام کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہنا شروع کیا بعض لوگوں نے کہ امامت تو بھائیوں میں چلتی ہے مولا کائنات کے بعد سے اب امامت بھائیوں میں چلے گی تو پہلے بڑے بھائی امام حسن کو امامت ملی پھر امام حسین کو امامت ملی اب ان کے تیسرے بھائی محمد حنفیہ ہیں وہ امام ہیں تو علی بن حسین زین العابدین یہ تو امام نہیں ہے تو ایک یہ فتنہ پیدا ہوا کہ جناب یہاں ہی اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نہیں کیا تھا یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ کہا گیا کہ یہ پھیلائی گئی بات کہ وہ امام ہیں انہوں نے دعویٰ امامت کیا دعویٰ امامت نہیں کیا تھا لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا باطل فکر پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی کے بعد بھائی امام ہیں لہٰذا اب محمد حنفیہ امام ہیں یہ سارے باطل افکار تھے جو موجود تھے قدریہ اور جبریہ جن کا میں نے کل تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں مرجعہ کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عقیدہ کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارے افکار موجود ہیں ان باطل افکار کا مقابلہ کرتے ہوئے امام کو کربلا کے صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے پھر جو حکمرہ امام کے سامنے ہیں اس میں مروان اور اولاد مروان میں عبد الملک بن مروان آپ تاریخ دیکھ لیں میری بات پر بالکل یقین نہ کریں یہ وہ شخص ہے کہ جو سینے سے اپنے قرآن کو ہر وقت لگائے رکھتا تھا اور اتنا قرآن کی باتیں کرتا تھا قرآن کی اتنی گفتگو تھی کہ لقب ہی پڑ گیا تھا امامت المسجد لیکن جب خلافت اور حکومت ملی تو میں کیسے یہ الفاظ کہوں کہ قرآن کریم کو شراب کی حوز میں ڈال کے کہا حازہ فراقی بینی و بینہ کہ یہ جدائی ہے تجھ میں اور مجھ میں جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تجھ کوئی سینے سے لگایا تھا وہ مجھے مل گئی اب مجھے ضرورت نہیں اب مجھے ضرورت نہیں اور اس کے بعد خود اس کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کے ایک صوفی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا حسن بسری سے کہ پہلے میں چیونٹی بھی مسلتا تھا تو مجھے دکھ ہوتا تھا بڑا افسوس ہوتا تھا اب تو مجھے اس وقت تک سکونی نہیں ملتا جب تک کسی کو دشمن کو میرے سامنے لا کے پتل نہ کیا جائے مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا خون بہ جاتا ہے تو بہ جائے یہ سارے حالات ایسے حکمرہ بیس سال اس کا دور حکومت ہے اس کے بیٹے کا دور حکومت دس سال ہے اور جو گورنر انہوں نے بنائے ہیں اس میں ایک گورنر جس کا نام آپ نے سنا ہے اور ہم جانتے ہیں جس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے حجاج بن یوسف سقفی جس نے اپنے ڈیڑھ سالہ دور گورنری میں یعنی ڈیڑھ سال کے اندر ہی جس نے ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا آپ ذرا تصور کریں کہ ڈیڑھ لاکھ آج کی دنیا میں بھی اگر کہیں قتل کر دی جائیں تو یہ قیامت سغرب اپا ہو جائے گی اس وقت جب دنیا کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس وقت ایسا قتل عام کرنا اور یہ وہ شخص ہے جس نے دوبارہ خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا ہے زبیریوں کو ختم کرنے کے لیے وہ یہی شخص تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پھر جلایا اور خانہ کعبہ پھر انگارے ورسائے اور آگ برسائے تو ایسے گورنر ہیں ایسے حکمرہ ہیں یہ باطل افکار ہیں جو چلے آ رہے ہیں اور پھر وہ میں نے جو بات ارز کی کہ ایک کیفیت مایوسی کسی پیدا ہو گئی ہے پھر حکومت کا خوف ہے ایسا خوف ہے کہ بعض اصحاب کے یہ جملے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہمیں یہودی کہہ دینا عیسائی کہہ دینا مگر ہمیں اہلِ بیعت کا شیعہ نہ کہنا علی کا شیعہ نہ کہنا یہ خوف کا عالم ہے یہ خوف کا عالم ہے کہ ہمیں یہ کہلوانا برداشت نہیں ہے جہاں اس دور سے گزر کے یہاں تک یہ زمانہ پہنچائے کہ جہاں صرف مولا کا نام لے دینے پر کہ کسی کی زمان پہ نام آ گیا کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا معلوم ہو گیا کسی کو کہ یہ چاہنے والا ہے تو گھر کی بنیادیں تک خدوا دی جاتی تھی اس دور سے گزرتے ہوئے وہی خوف کا عالم ابھی بھی برقرار ہے ایسے میں امام کو تبلیغ کرنی تو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ امام نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ امام نے دعاؤں کا سہارہ لیا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ مادیت کا جو سیلاب ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو حقیقتاً توحید سے ان کا تعرف کرایا جائے کچھ ان کو توحید کی معارفت حاصل ہو آخرت کا خوف پیدا ہو آخرت کا نظریہ زندہ ہو جائے ان کے دل میں جو ان کی زبان تک محدود ہے اور واقعی ان کو پتا چل جائے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے اور یہ مادیت جو ان کے اوپر غالب آگئی ہے اس مادیت کے بدھ کو کسی طرح چکنا چور کیا جائے اس کے لئے امام نے صحیفہ کاملہ سجادیہ کی وہ دعائیں کہ جو قیمتی بیش قیمتی سرمایہ ہیں انجیل اہل بیت زبور آل محمد دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ امام غلاموں کو خریدتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے ایک سال اپنے پاس رکھتے تھے اور ماہ رمضان کی آخری تاریخ میں انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے کسرت سے وہ غلام معاشرے کے اندر موجود ہو گئے امام کے اس عمل کے نتیجے میں کہ جو انتہائی متقی تھے اور جب بھی کوئی کسی غلام یا کنیس کو متقی دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ ضرور امام زین العابدین کا آزاد کیا ہوا ہے یعنی جو امام کے اختیار میں تھا اس وقت ان حالات میں ان محدود وسائل کے ساتھ یہاں تک میں نے دیکھا بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک لاکھ غلام ہیں کنیزیں اور غلام جن کو امام نے یہ تربیت کر کے آزاد کیا اور بعد میں جو پانچوے چھٹے امام نے جس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور جس طرح علم کو پھیلایا اس میں بھی اچھے خاصے یہی غلام اور کنیز تھے جو چوتھے امام کے تربیت کیے ہوئے تھے وہ یا چوتھے امام ہی کی یہ بنیاد رکھی ہوئی ہے کہ جو بعد میں پانچوے اور چھٹے امام کے دور میں پروان چڑھی اور اتنے علوم سے بہرہ مند ہو سکے لوگ یہ چوتھے امام ہی کا کارنامہ ہے تیسری چیز جو امام نے کی وہ امام نے رسالت الحقوق کہ جہاں حقوق اتنے پامال ہو رہے تھے ماں لوگوں کو حقوق بتائے نہ صرف لوگوں کے ایک دوسرے پر حق کیا ہیں بلکہ خود اپنے آزائے بدن کے ہر حق حقوق کیا ہیں یہاں تک کہ امام نے بتایا تمہارے پرائیویٹ پارٹس کے تم پر حقوق کیا ہیں یہ امام نے حقوق بیان کی اور ایک کام جو بہت اہم امام نے کیا ہر کام اہم ہے وہ امام نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جن شاگردوں کی مثال نہیں ملتی ان کو دعائیں تعلیم کر رہے ہیں ان کو امام پہچنوا رہے ہیں پتہ چلے کہ کون ہیں امام کے شاگرد ابو حمزہ سمالی جیسی شخصیت جابر جوفی جیسی شخصیت تاؤس یمانی جیسی شخصیت اسماعیل بن عبد الرحمن اوف اوف بکائی یہ امام کے وہ شاگرد ہیں سو سے زیادہ شاگردوں کی تعداد ہے یعنی تعداد تو اور زیادہ ہوگی سو سے زیادہ ہیں کہ جن کے نام باقاعدہ محفوظ ہیں کہ انہوں نے امام سے قصب فیض کیا یہ کارنام انجام دیتے ہوئے وہاں تک امام لے آئے معاشرے کو کہ اب لوگوں کو کربلا کا فیض حاصل ہو گیا محسوس ہونے لگا پتہ چلنے لگا اور جو اندھیرہ سچایا ہوا تھا اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی لیکن ابھی بھی یہ روشنی بہت کمزور تھی چونکہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا اندھیرہ بہت زیادہ تھا یہاں سے آپ آگے بڑھ جائیں چونکہ میرے پاس وقت کم ہے لہذا چھوڑتے ہوئے تو یہاں سے اب اسی چراغِ ہدایت کو سمحالا اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری چوتھے امام کی شہادت کے بعد پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کے کندوں پر آگئی اور یہاں سے امام نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یہ آسان مرحلہ نہیں تھا امام کونسا امام دو خصوصیات جو امام محمد باقر علیہ السلام کو حاصل ہیں وہ بعد میں کسی اور امام کو حاصل نہ ہو سکی پہلی خصوصیت پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسنی اور حسینی ہیں والد کی طرف سے حسینی اور والدہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن مشتبہ علیہ السلام یعنی دونوں طرف سے آپ حاشمی ہیں حسنی اور حسینی ہیں اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ کائنات کا ہر شخص رسول اللہ کو سلام کرتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم کی شخصیت تو وہ ہے کہ قرآن کریم گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سلام وہ ہیں کہ دنیا رسول اللہ کو سلام کرتی ہے رسول اللہ نے جس کو سلام کہلایا وہ امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انساری عظیم شخصیت عظیم شخصیت جنہوں نے رسول اللہ سے لے کے امام محمد باقر علیہ صلات و السلام تک کا دور دیکھا حدیث قصہ کے راوی ہیں قبر حسین کے پہلے ظاہر ہیں کتنی روایات ہیں جو جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے موجود ہیں جب کسی نے مسجد جب کسی نے مسجد نبوی سے ممبر اکھاڑ کر شام لے جانے کی کوشش کی تھی تو جناب جابر ابن عبداللہ انساری ہی ہیں کہ جنہوں نے خوف دلایا تھا جنہوں نے خدمت میں حاضر رہے پانچویں امام تک جب آیت نازل ہوئی آیے والآیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللذین یقیمون السلاة ویتون الزکا وہم راکعون تو اس وقت جناب جابر خدمت پیغمبر میں پہنچے یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ کے وارث کے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے مجھ سے ان کا تعرف کرائیے اولی العمر کون ہیں پیغمبر اکرم نے تعرف کرایا میرے بعد علی ہیں ان کے بعد حسن ہیں بارہ آئیمہ کے نام بھی بتائے بارہ آئیمہ کے القاب بھی بتائے اور اس روایت کو آپ کو یہ روایت ملے گی شیخ سلمان قندوزی نے بھی اس کو یناب المعدہ میں لکھا ہے تو یہ سلسلہ پورا بیان کرتے ہوئے جب پانچوے تک پہنچے تب پیغمبر نے کہا کہ اللہ تم کو زندگی عطا کرے گا میرے پانچوے وارث جو میرا ہمنام ہوگا تم اس سے ملاقات کروگے اے جابر جب میرے پانچوے وارث سے ملو تو اس کو میرا سلام کہنا اور پھر فرمایا کہ اس کا لقب باقر ہوگا میرا ہمنام ہوگا نام محمد ہوگا لقب باقر ہوگا پوچھا جناب جابر نے باقر کیوں لقب ہوگا کہا اس لیے کہ وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے دانے کو شگافتہ کیا جاتا ہے اور اگر واقعا آپ دیکھیں تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کس طرح علوم اہل بیت کو کس طرح علوم قرآنی کو پھیلایا ہے نشر و اشاعت کی ہے بڑی قیمتیں باطل افکار ان سب کا مقابلہ امام کو کرنا ہے مگر امام باقر علوم نبیین ہے تمام انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والے تمام انبیاء کے علوم کے وارث ذرا اس خصوصیت کا اندازہ لگائیں ترہ امتیاز ہر ایک کا علم ہے اور ہر ایک کا علم وہی ہے مگر جیسا جہاں جس کو موقع ملا اس نے اس علم کو اس طرح سے ظاہر کیا علم کی اس طرح سے خدمت کی اور دین کا اس طرح سے تحفظ کیا مگر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب آدم کا علم قرآن کریم بیان کر رہا ہے تمام ملائکہ جہاں آجز آجاتے ہیں پالنے والے ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا یعنی ہمیں ان چیزوں کا ان اسمہ کا علم نہیں ہے جناب آدم کو وہ علم تھا اور ملائکہ کو نہیں تھا تو تمام ملائکہ سے زیادہ جس کا علم ہو اسے آدم کہتے ہیں اور جناب آدم کے علم سے لے کر جناب آس عیسی کے علم تک کا وارث جو عظیم ہستی ہو انہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور پیغمبر کے علم کا وارث ہونے کی بنا پر جو تمام انبیاء کے علوم کا وارث ہو اسے باقر ملاقات ہوئی وہ سلام پہنچانے والا واقعہ آپ نے بار بار سنا کہ جناب جابر کی جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور دیکھا بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی ایک مرتبہ جیسی نظر پڑی کہا کہ آگے قدم بڑھائیے پیچھے قدم ہٹائیے اور اس کے بعد کہا بخدا آپ ہی وہ ہیں جن کے خبر دی گئی تھی اس لیے کہ آپ کی رفتار آپ کی گفتار آپ کی شباحت سب کچھ رسول اللہ والی ہے امام نے مسکرا کہ کہا جابر میرے جد کی وہ امانت تو پہنچا دو جو تمہارے سپورٹ کی تھی کہا مولا میں بھول گیا آپ کے جد نامدار نے آپ کو آپ کے پاس انبیاء کے موجزات بھی ہوں گے امام مسکرا کہ جابر کیا کہنا چاہتے ہو کہ جناب عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ جو نابینا ہوتا تھا اس کو بینا کر دیتے مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے مریضوں کو اچھا کر دیتے مردوں کو زندہ سے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا کرتے تھے مجھے بینا ہی عطا کر دیجئے امام مسکرائے اب روایات الگ الگ ہیں کہ امام نے ہاتھ رکھا کوئی دعا پڑھی بس ایک مرتبہ آنکھیں بینا ہو گئیں کہ کیا دیکھ سکتے ہو مسکرا کے چاروں طرف نظر ڈالی اور جابر نے کہ مولا میں تو آسمان کی بلندی تک دیکھ سکتا ہوں یعنی آسمان کی مخلوق ہے جو مجھ کو نظر آ رہی ہے اور زمین کے خزانے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں امام مسکرائے دیکھیں جناب عیسی بینا ہی عطا کرتے تھے مگر ایک عام انسان والی بینائی تھی یہاں مانگنے والا جابر جیسا ہے اور عطا کرنے والے امام محمد باقر علیہ السلام جیسے ہیں لہذا ایسی بینائی عطا کی کہ زیر زمین خزانے نظر آ رہے ہیں سکان سماوات نظر آ رہے ہیں تب ایک مرتبہ امام نے کہا جابر کیا چاہتے ہو کہ یہ بینائی باقی رہے اور اس بینائی کو لے کے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر حساب و کتاب میں دیر لگے اس لئے کہ اس بینائی کا بھی حساب دینا پڑے گا اور جنت کے جو درجات اس بینائی کے نہ ہونے کی بنا پر تمہیں حاصل ہونے والے تھے اس بات کو منظور کرتے ہوئے یہ بینائی رکھنا چاہتے ہو یا جنت کے آلہ درجے لینا چاہتے ہو جابر جیسی معرفت کوئی کہاں سے لائے گا کام اولا اب کتنے دن کی زندگی رہ گئی ہے یہ مادی بینائی لے کے کیا کروں گا مجھے تو جنت کے آلہ درجات چاہیے اور حساب و کتاب میں آسانی چاہیے یہ بینائی واپس لے لیجئے تو علوم کے وارث ہیں مگر جو میں ارز کر رہا تھا کہ جو خدمت امام نے کی ہے جس طرح تحفظ دین کا کیا ہے واقعا اگر آپ دیکھیں جو فتنے سارے موجود ہیں جو میں ایمان میں شک پیدا کرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے جنت کو دیکھا نہیں تم نے آخرت کو دیکھا نہیں پھر کیسے ایمان لے آئے تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو بہت سے کمزور ایمان والے یا چاہنے والے بھی کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں پریشان سے دیکھیں یہ ایسا سوال ہے دوسرے موقع پہ دوسرے معصوم سے بھی سوال ہوا تھا کہ مولا یہ بتائیے اللہ کہاں ہے اور وہ کس وقت سوال ہوا تھا وہ سوال اس وقت ہوا تھا بات یاد آگئی دونوں کو ایک ساتھ کنیک کر دوں بعد میں موقع نہ ملے کہ وہ سوال ہوا تھا کہ جب آنے والا کسی دربار میں آیا تھا اور اس نے آگے کہا کہ کہاں جانشین پیغمبر ہے میں اپنے کچھ سوالات لے کر آیا ہوں میرے یہ جواب مل جائیں گے تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا اور اس نے آگے یہ سوال کیا پہلا سوال یہ تھا یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے تو جواب ملا کہ اللہ آسمان پر ہے اس نے فورا پلٹ کے کہا کہ جب وہ آسمان پر ہے تو زمین اس سے خالی ہے بس یہ اس کا جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حاکم وقت غضب ناک ہو گئے اور کہا اس کو سزا دو یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ میرے سوالات کے جواب ملیں گے تو میں ان جوابات سے مطمئن ہو کے اسلام قبول کروں گا لیکن یہ کونسو طریقہ ہوا کے سوال کرنے پر سزا دی جا رہی ہے جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا وجود نہ ہو وہ ہر جگہ ہے اس لیے کہ اسے کسی خاص زمانے اور کسی خاص علاقے کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اسی علم کے وارث امام محمد باقیر سوال ہو رہا ہے مولا اللہ کب سے ہے امام نے وہی اپنے دادا والا جواب دیا کہ یہ بتا کہ اللہ کب نہیں تھا تاکہ میں بتا سکوں کہ اللہ کب سے ہے مبہوث ہو گیا سمجھ گیا تو اس اعتبار سے ہر ہر موقع کے اوپر امام پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں علم انکساری پیدا کرتا ہے حالات کیا ہیں حالات یہ ہیں کہ بیس سال اس کا زمانہ ہے کہ جس نے اتنا زیادہ بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا ہے ٹیکسز کا کہ گویا عوام کا خون تک چوس لینا چاہتا ہے ایک عجیب کیفیت ہے ایک عجیب لوگوں کے اندر بیچینی ہیں جو پائی جا رہی ہے ایسے میں میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں دیندار ہونے کے باوجود لقمہ حرام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ایسے میں امام کس کس انداز سے دفاع کر رہے ہیں کس کس انداز سے پیغام پہنچ رہے ہیں بار بار اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں دیکھو مایوس نہ ہو جانا وہی جو بات میں نے کل عرض کی کہ مومن کی زندگی خوف اور رجا کے درمیان ہے جناب لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہہ میرے بیٹے سنو اگر تمہارے دامن میں تمام انسانوں اور تمام جنات کی نیکیاں ہوں تب بھی نیکیوں پر غرور نہ کرنا شیطان کا یہ حملہ ہے کہ جب وہ کسی کو نیکی کرنے سے روک نہیں پاتا تو نیکیوں کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر انسان کہ میں تو بڑا پارسہ ہوں بڑا نیک ہوں میں نے تو اتنی عبادت کی فلا کے بچے کو دیکھو وہ عبادت نہیں کرتا ہمارے بچے کو دیکھو کتنی عبادت کرتا ہے ہم تو نماز شب بھی پڑھتے ہیں وہ عام نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ اس طرح کی ایک کیفیر پیدا ہو جاتی ہے نیکیوں کا تکبر جسے امام نے فرمایا کہ سنو دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے ایک عابد تھا ایک فاسق تھا جب مسجد میں داخل ہوئے تو فاسق اٹھ کے عابد کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی نیک عمل ہی آج تک انجام نہیں دیا میں تو پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیجئے اس نے حقارت کے ساتھ اسے دیکھ کے کہا تیری اتنی عمر ہو گئی اور تو نے کوئی عبادت نہیں کی اپنا مسلح مجھ سے ذرا دور بچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی تیری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں امام فرماتے جب یہ دونوں داخل ہوئے تو وہ عابد تھا یہ فاسق تھا مگر اس فاسق نے جب مسلح دور بچھا لیا تو رو رو کے گل 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 دعا مانگی کہ اے معبود اے پروردگار میں کہاں جاؤں گا میں تو پہلی مرتبہ اس مسجد میں آیا ہوں میری اس دعا کو اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا اس نے اپنے گناہوں پر پشیمانی کے آنسو بہائے اس نے گناہوں کی تو جناب لقمان فرما رہے ہیں کہ اپنے دامن میں سارے نیکیوں سارے انسانوں اور جناتوں کی تم نے جمع کر لی ہوں تب بھی اپنی نیکیوں پر غرور اور گمند نہ کرنا اور تمام انسانوں اور جنات کے گناہ اپنے دامن میں تونے سمیٹ لی تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے تو لمحہ فکریہ آئے ابھی وقت گزرا نہیں ہے اگر دامن میں گناہ ہیں تو نیکیوں پر غرور نہ کرے اور اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو جو ایک حقیقی مومن ہے وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے علم آتا ہے تو اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے چنانچہ حشام بن عبد الملک نے امام کو دمشق بلایا اور یہ سفر تکلیف دے سفر تھا ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جس بستی والوں نے آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا پورا سفر کے حالات طویل حالات ہیں لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں جب امام وہاں سے واپس آ رہے تھے تب امام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ امام نے دیکھا کہ بلند پہاڑی ہے اور تمام لوگ اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں سوال کیا لوگوں سے کہ کہاں جا رہے ہیں کہا اس پہاڑ کے اوپر ایک گفہ ہے اس میں ایک غار ہے کہ جہاں پر ایک عبادت گزار ہے ایک پادری ہے جو عبادت کرتا ہے سارے سال وہ عبادت کرتا ہے اور سال میں صرف ایک دن وہ اپنی اس عبادت گاہ سے باہر آتا ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لہذا آج ہم وہیں جا رہے ہیں یہ آنے والوں کو دیکھا کہ کون کون میری زیارت کے لیے آیا ہے اور بہرحال عبادت گزار تھا تو شاید اس کی عبادت کی بنا پر یہ معنویت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی وہ نگاہ وہ بصیرت اس کے اندر تھی کہ جیسے ہی اس نے مجمع پر نظر ڈالی تو فوراں اس کی نگاہ امام پر جا کر ٹھہر گئی اور اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اس امت سے تعلق ہے یا امت مرہومہ سے تعلق ہے امام نے کہا میرا تعلق امت مرہومہ سے ہے کہا عالم ہیں یا جاہل ہیں اب یہ ان کے ساری دیکھیں یہ سادگی دیکھیں کہ جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے اس نے نہیں کہا کہ میں عالم ہوں بلکہ کہا میں جاہل نہیں ہوں کہا اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں تو کیا آپ ان سوال کا جواب دینا پسند کریں گے امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھو کہ میں آپ سے امت مرہومہ سے تعلق ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے متعلق کتابوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا دنیا کے اندر مختلف موسم ہوتے ہیں کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی برسات ہے خزا کا موسم تو جنت کا موسم کیسا ہوگا امام نے مسکرہ کہا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو موسم ہوتا ہے جنت کا موسم وہی ہوگا یہ وہی وقت ہے جب بے قراروں کو قرار آجاتا ہے بے سکون آجاتا ہے بیمار لاکھ تکلیف میں رہے مگر اس وقت وہ سو جاتے ہیں یہ جنت کا موسم ہے کہا یہ موسم ہوگا کہا اچھا یہ بتائیے کہ جنت کے متعلق یہ بیان ہوا کہ نعمتیں انسان کھاتا رہے مگر ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتیں کھائے نعمتوں میں کمی نہ ہو کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں دی جا سکتی چراغ جلنے پر پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی جنت میں نعمتیں استعمال کی جاتی رہیں مگر وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی کہ اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں جنتی نعمتیں کھائیں گے تو صحیح مگر ان کو رفعہ حاجت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی فضلہ خارج نہیں ہوگا اس کی کوئی مثال دنیا میں بتا سکتے ہیں امام نے کہا ماں کے بطن میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ماں سے غزہ حاصل کرتا ہے مگر اسے فضلہ خارج کرنے کی حاجت نہیں ہوتی اسی طرح جنت میں بھی یہ حاجت نہیں ہوگی کہ اتنا اور بتائیے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جن ایک ساتھ پیدا ہوئے پچاس سال تک ایک ساتھ تھے مگر پھر جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک کی عمر پچاس سال تھی اور دوسرے کی ڈھر سو سال تھی جب کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے یہ کیسے ہوا کی عمر بھی پچاس سال تھی ان کے بھائی کی عمر بھی پچاس سال تھی مگر جب ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جہاں انہوں نے دیکھا پوری بستی الٹی ہوئی ہے تمام انسان اور جانور مرے پڑے ہیں تو ان کی زبان سے فقرہ نکلا کہ پالنے والے ان کو تو کیسے تھی ان کی اس کو بھی موت آ گئی سو سال گزر گئے سو سال میں نہ جانے کتنے موسم آئے اور چلے گئے ہماری یہاں کا علم کلام کا بڑا مسئلہ ہے جو اس واقعے سے حل ہوتا ہے جسے قرآن قریب نے بیان کیا کہ سو سال گزر گئے جو اس ایک واقعے کے اندر اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا رجعت کا عقیدہ یہ سارے عقائد ثابت ہو جاتے ہیں سو سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا جب وہ زندہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ جو کھانے کے لئے اس وقت بیٹھے تھے اس کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر موت آگئی تھی سو سال کے بعد بھی وہ کھانا بلکل ویسی تازہ تھا اور اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی دیکھا وہ گدھا جو آپ کے ساتھ تھا اس کی ہڈیاں سرما ہو کر بکھر چکی تھی اور بس کچھ آثار باقی تھے ونہ وہ بلکل تباہ اور ختم ہو چکا تھا اور کھانا بلکل کازہ تھا پانی اب بھی تھنڈا تھا بس ایک مرتبہ آواز آئی پوچھا گیا کم لبست کتنے دن کتنے وقت تک سوتے رہے کتنے وقت تک سوتے رہے کہا لبست یومن عباز یوم بس ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یہاں پہ میں نے قیام کیا کہا سو سال گزر چکے ہیں سو سال گزر چکے ہیں اور اب دیکھو ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اس گدھے کو اللہ نے زندہ کیا ہڈیاں سرما جمع ہونا شروع ہوا ہڈیاں جڑنا شروع ہوئیں دھانچہ بنا گوشت آیا کھال چڑھی اور وہ حمد خدا کرتا ہوا اٹھ بیٹھا کہا یہ دونوں بھائی جب ایک دوسرے سے جدہ ہوئے تو پچاس سال بھائی کی عمر تھی پچاس سال ان کی تھی اب سو سال کا زمانہ گزر چکا تھا تو ان کے بھائی ڈیر سو سال کے ہو چکے تھے مگر ان کی عمر اب بھی پچاس ہی سال تھی جب ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں بس یہ باتیں سننی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا آپ ایلیا ہیں ہماری کتابوں میں جس ایلیا کا ذکر ہے کیا آپ وہی ہیں امام نے کہا نہیں وہ میرے جد نامدار امیر المومنین حضرت علی بن عبی تعریب علیہ السلام سے میں انہی کے علم کا وارث ہوں بس ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا کہ آقا مجھے بتائیے کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے تاکہ میں بھی اسلام قبول کرنوں تو امام پیغام دیتے ہوئے ہر مرحلے کے اوپر دعوت دیتے ہوئے تحفظ دین کرتے ہوئے اور علم کی روشنی پھیلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں امام نے وہ اپنے بابا کی اسی وراثت کو آگے بڑھایا کہ امام نے شاگردوں کی تربیت کی اور کیسے کیسے شاگرد ہیں امام کے اگر آپ دیکھیں چھٹے امام گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے بابا کے شاگرد نہ ہوتے اگر میرے بابا کے شاگرد نہ ہوتے تو یہ دین مٹ گیا ہوتا زرارہ جیسے شاگرد ابو بصیر جیسے شاگرد برید بن معاویہ جیسے شاگرد مسلم جیسے شاگرد یہ وہ شاگرد ہیں جن کی امام نے تربیت کی اور شاگردوں کو پھر بستیوں کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرو اور ہمارا پیغام یعنی اہلِ بیعت کا پیغام یعنی اسلام یعنی قرآن یعنی علم کی روشنی اسے پھیلاؤ اور لوگوں کو اس طرف بلاؤ پھر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تاؤ سے یمانی آئے مولا کی خدمت میں مولا میں کچھ مسائل ہیں جن میں علج گیا ہوں کچھ سوال مجھ سے ایسے ہوں ہیں جن کے جواب مجھے مل نہیں رہے مولا آپ میری مدد فرمائیے امام نے کہا بتاؤ کہ مولا یہ بتائیے کہ مجھ سے سوال ہوا کہ وہ کونسی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے مولا وہ کونسا روزہ ہے کہ جس کے اندر کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے مولا وہ کونسی چیز ہے جو بڑھتی رہتی ہے مگر گھٹتی نہیں ہے وہ کونسی چیز ہے جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے مولا وہ کونسا اڑنے والا ہے جو ایک مرتبہ اڑا اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں پرواز کی اس نے مولا وہ کونسا وقت تھا کہ جب ایک تہائی دنیا کا خاتمہ ہو گیا امام نے جواب دینے شروع کیے کہہ تاؤس تاؤس اے یمانی سنو وہ جو تھوڑا جس کا حلال تھا اور زیادہ حرام وہ اس نہر کا پانی تھا کہ جہاں سے جناب تعلوت اور ان کا لشکر گزر رہا تھا کہ جناب تعلوت نے بتا دیا تھا کہ ابھی ہم ایک نہر سے گزرنے والے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے تم بہت پیاسے ہو حلق میں کانٹے پڑیں مگر اس نہر کا پانی نہ پینا سوائے اس کے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور اس سے بالکل جہاں بلب ہو برداشت نہ ہو رہا ہو تو وہ ایک چلو پانی اس سے پی سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہ پیئے ورنہ وہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا تو اس کا تھوڑا حلال تھا زیادہ حرام تھا کہ وہ روزہ جناب مریم کا روزہ تھا کہ جہاں کہا کہ اے مریم آپ خاموش رہیں اور اس گہوارے کے بچے کی طرف اشارہ کریں جناب عیسیٰ جواب دیں گے آپ چھپ رہیں تو اس روزے میں بولنا جائز نہیں تھا کھانا پینا جائز تھا وہ چیز جو بڑھتی رہتی ہے کہا وہ سمندر کا پانی ہے آپ دیکھیں امام کا جواب اور آج کے حالات کہ کس طرح گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل گرمی بڑھ رہی ہے اوزون لیئر کیسے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے اور کس طرح مسلسل جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں اور جو گلوبل وارمنگ کا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے اس کی وجہ سے یہ گلیشئر بڑے بڑے پگھل رہے ہیں اور سمندر کا پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہا جو بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا وہ سمندر کا پانی ہے جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں وہ انسان کی عمر ہے کہ ہر آنے والا دن اس کی عمر سے ایک دن کو کم کر دیتا ہے تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا پرواز کرنے والا تھا کہا وہ پرواز کرنے والا وہ کوہ تور تھا کہ جسے بنی اسرائیل کے اوپر اٹھا کر اس کے سائے میں بنی اسرائیل تھے اور ان کو گیا بتایا گیا کہ دیکھو حضاب اس طرح سے آتا ہے انہوں نے توبہ کر لی اور وہ کوہ تور اپنی جگہ پر واپس آ گیا تم نے پوچھا ایک تہائی دنیا کب ختم ہوئی ایک تہائی دنیا ابھی تک ختم نہیں ہوئی کوئی ایسا دن نہیں آیا ہاں البتہ یہ میں ارز کروں کہ آنے والا زمانہ اس کے لیے بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایک تہائی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا کہ ایک چوتھائی دنیا ختم ہوئی اس وقت کہ جب اس دنیا میں چار ہی افراد تھے جناب آدم جناب حبہ حابیل اور قابیل اور اس وقت قابیل ملعون نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تو چار لوگوں میں سے ایک کی شہادت ہو گئی ایک چوتھائی دنیا ختم ہو گئی کہا مولا مجھ سے سوال ہوا کہ وہ کون ہے جو سج بولتا ہے مگر پھر بھی جھوٹا ہے امام نے کہا وہ منافق ہے کہ جو گواہی دیتا ہے توحید کی رسالت کی اس کی جو بولتا ہے وہ سج ہے لیکن جو بولتا ہے وہ اس کی زبان پہ ہے دل میں نہیں ہے لہٰذا وہ سج بولنے کے باوجود جھوٹا ہے تو اس طرح امام دین کی حفاظت کر رہے ہیں علم کو پھیلا رہے ہیں اس لئے کہ جتنا زیادہ علم کی روشنی پھیلے گی جہالت ختم ہوگی لوگوں کے اندر معرفت پیدا ہوگی وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے شاگردوں کی تربیت کی مجلس علم سجائی اور یہی امام کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں بعد میں یہ دین کہاں تک پہنچا لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باتیں آتی ہیں کہ وہ یہ دور وہ تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس کی تلواریں ٹکرا رہی تھی آنے والے آ کر کہہ رہے تھے مولا آپ تلوار اٹھائیے مولا آپ میدان میں آ جائیے آپ بھی اپنے جد امام حسین کی طرح سے قیادت کیجئے جنگ کی اور ہم موجود ہیں لیکن واضح طور پر امام کی حکمت اس لئے کہ امام دور تک دیکھنے والی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو جذباتی ناروں کے زیر اثر کوئی کام انجام نہیں دیتے لہٰذا واضح طور پر یہ بات ہے کہ جب ابو سلمہ اور ابو مسلم خراسانی نے خطوط لکھے امام کو کہ مولا تو امام نے ان خطوط کو پڑھے بغیر وہاں جو آگ روشن تھی اس آگ کے اندر ڈال دیا کہا یہ اس کا جواب ہے یہ اس کا جواب ہے اس لئے کہ امام دیکھ رہے ہیں اس وقت تلوار چلانے سے کتنے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے کتنے دشمنانے اسلام کو مٹائے جا سکتا ہے لیکن اگر علم کی روشنی پھیل جائے تو جتنا علم پھیلتا جائے گا اتنا زمانہ خود بخود اسلام کے قریب آتا جائے گا غالیوں کا مقابلہ کرنا ہے زیدیہ فرقہ پیدا ہو گیا اس کا مقابلہ کرنا ہے جو باطل افکار آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے یہ مقابلہ کرنا ہے ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ستاون سال کی امام کو عمر ملی ایک سو چودہ ہجری تک امام یہ جہاد انجام دیتے رہے اپنا فریضہ ادا کرتے رہے وہ امام جو کربلا کا اہنی شاہد تھا وہ امام ساڑھے تین سال کی عمر میں جو کربلا میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے ان مظالم کو دیکھا یہ ایک جملہ امام کا ملتا ہے دربار یزید میں جہاں سب نے خدبے دیئے باطل کا مقابلہ کیا اور حق کا دفاع کیا وہ امام کا ایک جملہ یا یزید یا یزید تو فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے اس لیے کہ فرعون نے جناب موسیٰ و حارون کو ملک سے نکالا تھا مگر ان کو قتل نہیں کیا تھا تو نے نبی زادوں کو قتل کیا ہے تو نے نبی زادے کو قتل کیا ہے اور نبی زادیوں کو اسیر کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے تو اس سے بڑا ظالم ہے ایک جملے میں امام پوری تاریخ سمیٹ رہے ہیں کیسا امام جس نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کون سے مظالم تھے جو امام نے نہ دیکھے ہوں گے شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمیں دیکھے شام غریبہ میں ہاں اتنا آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یا تین امام ہیں ہمارے جو کربلا میں موجود ہیں مگر امام حسین نے جو مصیبت برداشت کی امام حسین نے جو مصیبت برداشت کی اس مصیبت کا کچھ حصہ وہ ہے جو امام زین العابدین نے بھی برداشت نہیں کیا اور امام زین العابدین نے جو مصائب برداشت کیے اس مصیبت کا کچھ حصہ وہ ہے جو امام حسین نے برداشت نہیں کیا یعنی امام حسین کے سامنے سیدانیوں کے سروں سے چادرے نہیں لی گئیں سیدانیوں کو اسیر نہیں کیا گیا اور امام زین العابدین کے سامنے شہدہ کے لاشے پڑے ہوئے نہیں تھے امام کے سامنے یعنی جب گنجے شہیدہ سے گزرے تب شہدہ کو دیکھا لیکن شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا چھ مہینے کے بچے کو شہید ہوتے ہوئے امام حسین نے دیکھا جوان بیٹے کو شہید ہوتے امام حسین نے دیکھا لیکن جناب زینب وہ بی بی ہیں جنہوں نے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے بھی میدان میں دیکھا اور سر سے اترتی ہوئی بی بیوں کے چادرے بھی دیکھیں اللہ اکبر وہ بی بی کہ جس نے اپنا سب کچھ راہِ اسلام میں قربان کر دیا دو بیٹے تھے جو لے کے جنابِ زینب آئی تھیں اونو محمد کو شبِ آشور بی بی یہ وسیعت کر رہی ہے میرے بچوں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم سے پہلے اکبر کے جسم پہ زخم آ جائے اور بچے کہہ رہے ہیں اما بس کلاب اجازت دلوا دیجئے گا پھر دیکھئے گا آپ کے ہم کیسی جنگ کرتے ہیں صبحِ آشور آئی زینب نے فضہ سے پوچھا کیا اونو محمد میدان جنگ میں اب تک نہیں گئے کہا بی بی ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے کہا بلاؤ بچے آئے کہا تم اب تک میدان میں نہیں گئے کہا اما ہم جب بھی جاتے ہیں مامو ہمیں سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں ہاں زہدارو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب زینب کو حسین کے اکبر سے اتنی محبت ہے تو حسین کو زینب کے لادلوں سے کتنی محبت ہوگی اجازت نہیں مل لئی ایک مرتبہ زینب بازو پکڑ کے بچوں کو لے کے آئیں بھئیہ میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو اجازت ملی میدان میں آئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی اگر جنگ کرتے ہوئے دریہ تک چلے جاؤ تو پانی نہ پینا اس لیے کہ اصغر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے جنگ کرتے رہنا تو ساتھ ساتھ رہنا ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں اور ایسی جنگ کی کے فوجیں پکار رہی تھی جعفر تیار کے پھوتے ہیں حیدر کررار کے نواسے ہیں ایک مرتبہ ہمارے سادھ نے کہا جب تک یہ بچے ایک ساتھ ہیں تم ان کو ختل نہیں کر سکتے انہیں الگ الگ کر دو ایک ایسا حملہ ہوا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اب بھی دونوں بھائی رکابوں پہ بلند ہو کے ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے مگر تین دن کے پیاسے کب تک لڑتے آخر ایسا حملہ ہوا کہ دونوں نے آواز دی مامو آخری سلام ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے اب جو میدان میں پہنچے دیکھا بچے آخری سانسے لے رہے ہیں لب ہل رہے ہیں کہا مامو آخری بات سن لیجئے اممہ سے اتنا کہہ دیجئے گا ہم دریا تک گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا بڑے کلاشا اٹھایا عباس نے چھوٹے کلاشا اٹھایا لے کے پلٹے اب جو گنجے شہیدہ میں آئے تو جناب زینب موجود نہ تھی ساری بیبیاں موجود تھی زینب کہاں گئی ہیں ارے اب جو دیکھا کیا دیکھا سجدے میں سر رکھے کہہ رہی تھی مابود تیرا شکر میری کمائی نیک راہ میں کام آگئی موسیقی 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 موسیقی